ویسے تو یہ ٹرک آرٹ کے نام سے فیمس ہے لیکن اس کا لوکل لینگویج میں جو اصل نام ہے پھولپتی ہے پھولپتی آرٹ ہے مجھے یہ جنوری دوہزار چوبیس کے اندر ہی مجھے پنجاب گورنمنٹ نے فرانس بھیجا تھا آرلینڈ بھیجا تھا یہ ایک آٹو بنایا ہے اور یہ کتنے کا ہے؟ یہ تقریباً یہ پندرہ سوک ہے کسی نے یہ لینا ہو یہ ٹرک یہ بھی تقریباً دوہزار کے اب آپ کو ٹرک آرٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کیونکہ ٹرک آرٹ جو ہے بڑا منفرد اور پاکستان کی آرٹ اس کو سمجھا جاتا ہے برطانیہ میں بڑا اثر آ جاتا ہے اس کو اور اسیار آپ کو پتا ہے وہ جو ایک ایک جملہ ہوتا ہے جو ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے وہ بڑا مزیک ہوتا ہے اس کے پیچھے پوری سٹوری ہے کوئی جملہ یاد ہے آپ کو کوئی سنا دے کوئی بھی جملہ جو آپ کے سین پر نقش ہو گیا ہو ماں کی دعا جنت کی ہوا میں یہ ہی سوچ رہی تھی تو آئیے اس پر آپ کو ربینہ کا ایک خوبصورت پیکج دکھاتے ہیں آج ہم ملوانے والے ہیں ملوانے والے ہیں تو اصل میں میرا بچپن ایسے شہر میں گودرا ہے کہ وہاں کے جو لوگوں کا جو بزنس سانہ وہ ٹرانسپورٹ کا تھا یا تو انہوں نے ٹرکس رکھے ہوئی تھے یا بسیں رکھی ہوئی تھے یا پھر پک اپ وین جونسی ہیں وہ رکھی ہوئی تھے اور وہاں کے لوگوں میں ٹرانسپورٹ کا اتنا شوق تھا کہ جو میر لوگ ہیں وہ تو ٹرکس وارا خرید لیتے تھے اور جو مطلب کہ نہیں خرید سکتے تھے وہ کام از کام ڈرائیور بننا جونسی ہیں وہ اپنے لئے فخر کے لامو سمجھتے تھے اچھا ایک سے بڑھ کر ایک چیز پڑھی بھی ہے ٹیشو باکسز ہیں یہ پیسو والا گلہ پڑا ہوئا ہے اور یہ ہمارے پاس ٹرک کتا پیارا ہے اور یہ دیکھیں اس کو گھونگرو بھی ہیں تو ان پاس شیرو شایری ابھی آپ نے کرنی ہے اور یہ دیکھیں کتا زبردست ہے ہر طرف ہمیں کتنا وائبرینٹ اور کلر فور چیزیں نظر آ رہے ہیں فیشن کی دیوانی یہ چیزیں آپ خود لکھتے ہیں یا پھر ہمارے پاس ٹرک ڈرائیور یہ ٹرک ڈرائیور یہ ٹرک لے کر آتا ہے نا تو وہ شیر جو ہوں سے کچھ انہوں نے سوچے ہوتے ہیں کچھ میں ٹرک ڈرائر بتا دیتا ہے کئی دفع ہے یہ آپ نے مذہ سے لکھ لکھ دیتے ہیں کچھ ہمیں خود بھی کریٹ کی ہوتے ہیں permission ojos یہ کہی پر لٹکا رہے ہیں اس میں لکھا ہے دیکھنے میں بھولی لیکن چلنے میں گولی ہاں تو یہ اپنے خود سے لکھا ہے یا کسی کی فرمائش تھی نہیں یہ خود سے لکھا ہے اچھا ہاں بہت سارے شیر ایسی ہوتے ہیں فاصلہ رکھیں پیار ہو جائے گا لڑکیوں کے بارے میں یہ آرٹ کب سے فیمیز ہے جب آپ بچپن میں تھے تب بھی شیر و شائری تھی ہاں جی جو ٹرک آرٹ کے اوپر نا اصل میں ٹرک کے اوپر کافی طرح کے کام ہوتے ہیں ایک تو یہ پینٹ ور کا کام ہوتا ہے پھر سٹیل اور چمک پٹی کا کام ہوتا ہے جیسے یہ آپ کو یہ پلیٹس نظر آرہی ہیں تو یہ کام ہوتا ہے پھر اس پر پلاسٹک کا کام ہوتا ہے پھر لائٹنگ کے ذریعے کام ہوتا ہے پھر ٹرک کے اندر جہاں سے ہیں جو انر جہاں ڈرائیور بیٹھتا ہے اس میں یہ جھالر اور پراندی اس کے سن میں کام ہوتا ہے اور بس سارا کام آپ خود کرتے ہیں وہ یہ کہ ہر کام کے لیے ڈیفرنٹ مطلب کہنا آرٹی آرٹ لوگ ہوتے ہیں تو ویسے تو یہ ٹرک آرٹ کے نام سے فیمس ہے لیکن اس کا لوکل لینگویج میں جو اصل نام ہے جو مطلب کہ ٹرک ڈرائیور اور ہم لوگ آپس میں وہ پھول پتی ہے پھول پتی آرٹ ہے زبردر سر یہ بتائے گا کہ آپ اتنے بریلینٹ ہیں اتنا باریک مطلب کہ ٹرک ڈرائیور بیٹھتا ہے مطلب کہ ٹرک ڈرائیور بیٹھتا ہے نہیں ابھی یہ کہ ٹرک پہ جونسے نا کام جونسا وہ بہت کم ہو گیا اب یہ کہ یہ بیٹھ فور ٹرک کی شیپ ہے نا تو یہ بیٹھ فور ٹرک جونسے یہ آنے اب بند ہو گئے ہیں تو یہ نائنٹین ففٹی کے اندر نا ایوب خان نے منگوائے تھے ٹرک سے اور ایوب خان نے انٹرڈوس کروایا جو آرٹس تھے ٹرک آرٹ کے انہیں کہا تھا کہ آپ یہ ٹرک پینٹ کریں اب یہ ٹرک جونسے ہیں بیٹھ فورٹ سے آنے بند ہو گئے ہیں اس وجہ سے آپ ٹرک پہ کام اتنا نہیں ہو رہا باقی ہنو ٹرک ہیں سیزو ہیں باقی وہ ٹریلر ہیں ان کے اوپر کام ہو رہا ہے اور کراچی اس کی بڑی مارکیت ہے لاہور میں یہ کہنا یہ ٹرک نہ ہونے کی وجہ سے اس کا کام نہیں ہو رہا سر مجھے یہ ایک آٹو بہت مزے کا نظر آ رہا کیا یہ آپ سارا خود بناتے ہیں کتنا پیارا آٹو ہے رکشہ ہے اور اس پر ابھی آپ نے تھوڑی آٹ کرنی ہے سر ابھی ہم آپ سے تھوڑی سی آٹ بھی کروائیں گے اور میں بھی آپ کے سامنے یہ کروں گی کہ کتنے مشکل ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑی سی آٹ بناتے ہیں کس پر ہم سٹارٹ کرنے میں سوری تھوڑا سا خراب کر دیا میں نے ہم سٹارٹ کرنے میں سوری تھوڑا سا خراب کر دیا میں نے اور اس پر ایسے پتی بنا دوں آپ اسے پر پتی ہے وہ دوسرے کلر سے بنا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ نے انہوں نے مجھے ایسے سکیچ کر دیا تھا اور میں نے اس میں پینٹ کیا اور اب ہم اس کی پتی بنائیں گے اور پہلے ہم اس براش کو دھولیں گے تاکہ ہمارا دوسرا کلر میکس نہ ہو جائے ایک پتی میں بنا کے دیتا ہوں آپ کو آٹو خراب ہوا تو کیا میں سے اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں نہیں لے کے جا سکتے ہیں باقی جو چیز خراب ہو جائے وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں ماشاء اللہ ان کو کوئی ریموو کرنے کے لئے چیز ہے آپ کے پاس کلر جیسے نہیں اس کے بعد پینٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دوسرا پینٹ کر دینا ہے اور یہ ڈیزائن ریموو ہو جائے گا پھر نیئر ڈیزائن اگر بنانا ہوگا امپریسیم مجھے داگ رہا تھا جیسے کوئی چیز بس خراب ہو گئی تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی تو ہر چیز کا ان کے پاس ایک حل ہے تو کتنی اچھی پتی بنانے ہیں ٹھیک ہے ایسے چاروں طرف آپ نے لیو بنانے ہیں میں ابھی بنا کر دیکھتی ہوں ابھی انہوں نے دو پتی بنائی ہیں ابھی میں آپ کے سامنے ایک پتی بنانا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے زیادہ سوری جن ڈوں کو ایسے مہدی لگانے ہاتی ہے مجھے لگتا ہے وہ اچھا کام کر سکتے ہیں ہاں اچھا کام کر سکتے ہیں مہدی لگانے ہاں 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 ہم تھوڑی سی پرائسز کی بات کریں گے جیسے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور میں بھی تو وہ سب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ چیز کتنے کی آپ نے ایک آٹو بنایا ہے اور یہ کتنے کا ہے یہ تقریبا یہ پندرہ سوک ہے ٹھیک ہے پندرہ سوک ہے اور اگر کوئی آرڈر پر بنوائے گا آپ سے خود سے شیئر لکھوائے گا تو اس کی پرائسز ڈیفرن ہوں گی اس کی اگر کسٹومیزیشن اگر بہت زیادہ تو پھر تو پرائسز ڈیفرنٹ ہوگی تو بیسے ہی ہی ہم اسی کندری کر دیتے ہیں کسی نے یہ لینا ہو یہ بھی تقریبا دو ہزار کئی ہے اچھا ہے ریزنیبل پرائسز اور ان کی مہدت بہت زیادہ ہے تو آپ کے جو پچیس سال کا ایکسپیریئنس ہے تو اس کا کوئی ایک میسیج لازمی دیں تاکہ لوگ موٹیویٹ ہو جائیں اپنا اس چیز کو چونیں جو کہ جس میں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں فٹیگ فیر نہ ہو تھکاوٹ نہ ہو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر تو انہیں پینٹنگ کا شوق ہے اور وہ ٹرک آٹ کو کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی جو بیسیک ہیں اس کے لیے میں ورکشاہ بھی کروا رہا ہوں مطلب مطلب کہ سکول میں، کالیجز میں، یونیورسٹیز میں یا جو فیشن ڈیزائننگ کے ورکشاہ تاکہ یہ جو ہمارا ایک قسم کا ڈائنگ آرٹ ہے یہ ختم ہو رہا ہے تو اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس آرٹ کو ریوائیو کرنے کے لیے میں ٹرک آٹ کی ورکشاہ بھی کنڈکٹ کرواتا ہوں 열rukt آرٹ موسیقی موسیقی